موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہسٹری آف ساغری خطک میں خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر کلک کریں ناظرین کرام آج کی ہماری ویڈیو میں ہم نیازی قبیلے کے بارے میں جانیں گے نیازی قوم کی تاریخ اور ان کا تعلق پتانوں کی کس شاخ سے ہے نیازی قبیلہ نیازی پاکستان اور اخوانستان کے لودی پشتون قبیلی کی ایک شاخ ہے یہ پشتونوں کی بیتانی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں پشتونوں کے جدہ امجد کیس عبد الرشید کے بڑے بیٹے بیتان کی تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹی کا نام بی بی مطو تھا جس کی شادی ایک ایرانی شہزاد شاہ حسین سے ہوئی تھی جو اس وقت قور میں سفیر مکم تھا شاہ حسین کے تین بیٹے غلزائی ابراہیم لوے اور شیروانہی پیدا ہوئے تھے غلزائی اور ابراہیم لوے بی بی مطو سے تھے جبکہ شیروانہی شاہ حسین کی دوسری بی بی سے تھا غلزائی اور شیروانہی سے غلزائی اور شیروانہی قبیلے وجود میں آئے جبکہ ابراہیم لوے جو کے بعد میں لودی مشہور ہو گیا تھا اسے سے لودی قبیلہ وجود میں آیا ابراہیم المعروف لودی کے تین بیٹے تھے جن میں سے بڑے بیٹے کا نام نیازی دوسرے کا نام دوتانی اور تیسرے کا نام میانی تھا لودی کے سب سے بڑے بیٹے نیازی سے نیازی قبیلہ وجود میں آیا اور اسی وجہ سے تمام نیازی اپنے آپ کو ابراہیم بن لودی کی اولاد مانتے ہیں ناظرین کرام اس وقت یہ قبائل غور میں مقیم تھے لودی اور سوری قبائل نے ایک طویل عرصے تک دیلی پر حکومت کی نیازی قبیلے نے پندرمی صدی میں اغوانستان سے ہجرت کی اور خیبر پختون خوا کے علاقے ٹانک میں جہاں بسے تقریباً ایک صدی کے بعد انہوں نے بنو میں سکونت اختیار کی نیازی پاکستان کے صبح پنجاب کی تحصیل میاں والی اور تحصیل عیسیٰ خیل کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں پاکستان میں نیازی قبیلے کا مرکز زلہ میاں والی ہے جو انتہائی قدیم اور دلچسپ تاریخ کا حامل زلہ ہے یہ پنجاب کے مغرب میں اور صبح خیبر پختون خوا کے ساتھ واقعہ ہے اس کے علاوہ ان کی کسیر تعداد تلگنگ، زلہ چکوال، سہیوال، پشین، لکی مروت، بنو، کہاٹ اور مردان کے علاوہ کراچی، لاہور اور پشاور میں بھی آباد ہیں پاکستان کے علاوہ یہ اغوانستان میں بھی کسیر تعداد میں بستے ہیں اغوانستان میں یہ لوگ غزنی، قلعہ نیازائی، کابل، گردیز، لوگر، کندھار اور لگمان میں آباد ہیں پاکستان میں بسنے والے نیازوں کی زبان پنجابی، سہرائکی اور ہند کو ہے جبکہ اغوانستان میں یہ پشتو اور فارسی بولتے ہیں لفظ نیازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں نیازائی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زبان کی تبدیلی کی وجہ سے نیازی بن گیا تھا نیازی قوم ایک جنگجو اور بہادر قوم ہے اور میمان نوازی میں یہ دیگر پشتون قبیلوں کی طرح کسی طور پر بھی کم نہیں نیازی قوم میں شجاعت، بہادری اور پختونوں کی کئی رویات آج بھی موجود ہیں میاوالی سے تعلق رکھنے والے چند نامور نیازی جنہوں نے دنیا بر میں پاکستان کا نام روشن کیا یہ ہیں مولانا عبدالسطار خان نیازی شیر افگن نیازی عمران خان نیازی مصباہ الحق نیازی اور عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی مولانا عبدالسطار خان نیازی عبدالسطار خان نیازی نے قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کی سیاسی جدجہت میں برپور حصہ لیا ڈاکٹر شیر افگن نیازی شیر افگن نیازی پاکستانی سیاستدان تھے اور پاکستان کے پارلیمانی امور کے وزیر کے طور پر خدمات سر انجام دیں عمران احمد خان نیازی عمران خان نیازی ایک پاکستانی سیاستدان اور سابقہ کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کے بائیس میں وزیر اعظم کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں ہیں عطاولہ خان نیازی جو کہ پشاورانہ طور پر عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کو لالہ بھی کہا جاتا ہے میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل سے ایک نامور گلوکار اور موسیقار ہیں مصباہ الحق نیازی توفیل نیازی نحید نیازی اور مشہور شاعر مینیر نیازی بھی اسی قبیلے کے درخشان سے تارے ہیں مصباہ الحق خان نیازی پاکستانی کرکٹ کوچ اور سابق پینل اقوامی کرکٹر ہیں مصباہ نے تمام فارمیٹس میں پاکستان کی کپتانی کی اور وہ پاکستان کی قومی ٹیم کے سابق ہیٹ کوچ اور سابق چیف سیلیکٹر بھی رہے مصباہ نے ٹیسٹ کرکٹ کیریئر میں تیس ترین فیفٹی بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا اسی طرح ٹیسٹ کرکٹ میں بھی تیس ترین ٹیسٹ سینچری کا نیا ریکارڈ قائم کیا توفیل نیازی توفیل نیازی ایک لوگ گلوکار تھے وہ پاکستان ٹیلی ویجن پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر باقیدگی سے پرفارم کیا کرتے تھے ان کے کام کے اطراف میں توفیل نیازی کو سن انیسو بیاسی میں صدارتی پرائیڈ آف پرپارمنٹس بھی ملا نیازی نیازی سن پچاس اور ساٹھ کی دہائی کے اباخر کے مقبول پلے بیک سنگرز میں سے ایک تھی مونیر احمد نیازی مونیر احمد نیازی پاکستان سے تعلق رکھنے والے پنجابی اور اردو کے شاعر تھے انہوں نے اخبارات رسائل اور ریڈیو کے لیے بھی لکھا بعد میں وہ پاکستان ٹیلی ویجن لاہور سے منسلک ہوئے اور وہ اپنی وفات تک لاہور میں ہی قیام پذی رہے بے خیالی میں یوں ہی بس ایک ارادہ کر لیا اپنے دل کے شوق کو حد سے زیادہ کر لیا مونیر نیازی کے اس خوبصورت شہر کے ساتھ میں آج کی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں تو کیسے لگی آج کی میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ